بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ میرے یوٹیوب چینل پہ آئے یہاں آپ کو جو پہلی ویڈیو دیکھنے کو مل رہی ہے یہ ہوگی سوشل میڈیا پہ اور اس کے ذریعے آپ ایک کامیاب بزنس کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں تھوڑا سا میں آپ کو گائر لائنز دے دوں سب سے پہلے جو آپ کو کچھ چیزیں کرنے پڑھیں گے ایک تو میک شو کہ آپ پہ پاس ٹائم ہے آگے جو میبی اراند با فورتی منٹس سوڑی فائر منٹس کی ویڈیو ہوگی یہ پہلا لیسن ہوگا جس میں آپ سیکھیں گے کہ کس طرح پوسٹ کو بوسٹ کر کے آپ اپنے آئیڈیاز یا بزنس کو چیک کر سکتے ہیں لیکن مین چیز جو میں یہاں سکھانا چاہ رہا ہوں سوشل میڈیا مارکٹنگ اور خاص طور پر فیس بک مارکٹنگ بہت ہی زبدست قسم کی سکل ہے یعنی آپ اگر پورے ٹاپ کے دنیا کے سرچ کرنے بندے جو آن لائن انٹرپنورز جو بلینز کمار رہے ہیں ان کے پاس جو مین سکل ہے وہ سوشل میڈیا مارکٹنگ اور خاص طور پر فیس بک مارکٹنگ ہے تو وہ آپ کو سیکھنے پڑے گی تو میں کرنے کے لگا ہوں کہ آپ کو ساری گارڈ لائنز دوں اور میری پوری کوشش ہے کہ فری آف چارج دوں میں کون ہوں میں سب کچھ کیوں کر رہا ہوں ڈسکرپشن میں نیچے ایک مائی سٹوری کے نام سے ویڈیو ہے لنک ہوگا اس کو کلک کریں آپ کو پہلا چلے گا یہاں لنڈن میں میں ایک ارگنالیشن رن کرتا ہوں جس میں ہم جب لوگ بزنسز سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کی طرح ان کو میں سکھاتا ہوں کہ کیسے وہ سیون فگر بزنسز یعنی ملینئر بن سکتے ہیں بڑی آسانی سے آن لائن بزنسز کر کے تو وہاں سے آئیڈیا آیا کہ ہمارے پاکستان کا ٹیلنٹ جو ہے بڑا زبادہ سال میں ان کو بھی گائیڈنس دوں آپ لوگوں کو گائیڈنس دوں تو یہ میرا مقصد ہے ویڈیو سے پہلے تو یہ میک شور کریں کہ آپ کے پاس ٹائم موجود ہے پوری ویڈیو دیکھیں دوسرا یہ پہلا لیکچر ہے یا لیسن ہے اس کے علاوہ جو ٹاپ کے بزنسز ہیں وہ کون سے ہیں آج کل اور یہاں میں دو نمبر بزنسز کی بلکل نہیں بات کر رہا کیونکہ پاکستان میں جب بھی آن لائن کی بات ہوتی ہے میں آپ کو یہ سکھاؤں گا کہ دنیا کے جو ٹاپ کے انٹرپنورز ہیں خاص طور پر آن لائن ورلد میں وہ کیا کرتے ہیں وہ کس طرح سے بزنسز چلاتے ہیں اور سوشل میڈیا مارکٹنگ کو کس طرح استعمال کرتے ہیں یہ اتنی زبدست چیز ہے کہ آپ کوئی بھی بزنس چاہے وہ ڈروپ شپنگ ہے فری لانسنگ ہے ایجنسی ہے آپ کی کوئی پروڈکٹ آپ نے بیچنی ہے امپورٹ ایکسپورٹ کرنا ہے آپ نے موٹیویشنل سپیکر بننا ہے جو بھی کرنا ہے ہم بہت ساری چیزیں ڈسکس کریں گے اور بڑی آسانی سے آپ سے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو پھری طرح دیکھیں نیچے جو ڈسکرپشن ہے اس ویڈیو کی وہاں اور ویڈیوز موجود ہیں وہ دیکھیں اس ویڈیو کے بعد جو نیکس ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں وہ جو ٹاپ ٹین آئیڈیاز ہیں آن لائن بزنسز کے وہ ڈسکس کریں گے فیس بک میں اس لیے بھی ڈسکس کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس یہ سکل آج ہے تو پھر کوئی بزنس آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں ایک نہیں بلکہ کئی سٹارٹ کر سکتے ہیں ان کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب لازمی کریں جو بیل آئیکن ہے اس کو کلک کریں تاکہ جو بھی میں نئی ویڈیو پڑھے لکھے نوجوانوں کو کہ وہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں نونیا کے سٹیج پر آن لائن بزنسز کے ذریعے اور جو لوگ یہ ویڈیوز دیکھ کر یہ چیزیں سیکھیں گے پھر شو کریں گے کہ وہ سارا سیکھ بھی رہے ہیں اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں انہی میں سے میں کچھ لوگ پک کروں گا جو میرے ساتھ یہ پورا پروجیکٹ ڈیلیور کریں گے میرے پارٹنرز ہوں گے میرے ساتھ کام کریں گے تو آپ کو اگر یہ اپورٹنیٹی چاہیے تو آپ لازمی طور پر میرے گروپ کا حصہ بنیں میرے پیچ پر بیشمار ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب چینل میرا دیکھیں اس میں بیشمار ویڈیوز گائیڈمز کی ہوں گی وہ دیکھیں تو انشاءاللہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے اور مجھے پکی امیت ہے کہ آپ اگر ساری جو ویڈیوز ہے وہ دیکھیں گائیڈ لائن فالو کریں تو بڑی زبطس قسم کی آپ کے کامیابی ملے گی بے شک میرے ساتھ کام نہ کریں آپ خود سمجھیں گے کہ آن لائن بزنس کیسے ہوتا ہے سو اپنے لائپ ٹاپ پہ جانے لگا ہوں آپ کے ساتھ سکرین شیئر کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ فیس بک مارکٹنگ کیا ہوتی ہے اور اس کو آپ کیسے استعمال کرتے ہیں ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد ویلکم بیک اب ہم اپنا لیسن شروع کرتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا مارکٹنگ سے متعلق ہمارا یہ پہلا لیسن ہوگا اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پانچ سو روپے سے صرف آپ کوئی بھی اپنا بزنس آئیڈیا پروڈکٹ یا سروس بڑی آسانی سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو اس چیز پر ہم بات کریں گے سوشل میڈیا مارکٹنگ بہت بڑا ٹاپک ہے لیکن میرے خیال میں اگر کسی نے آن لائن ورلڈ میں کامیاب ہونا ہے یا بزنس میں کامیاب ہونا ہے تو یہ پہلی چیز ہے یا تو اس سے خدا نہیں چاہیے یا اس کے پاس کوئی ایسی ٹیم ہو جو اس کے لیے سوشل میڈیا مارکٹنگ اس کے لیے مینج کر سکیں تو آپ کو میں سکھاؤں گا کیا ان سارے ویڈیوز کے صورت میں کمپلیٹ گائیڈنس پہلے تو کہ کیسے آپ بڑی آسانی سے جو آن لائن اپورچنیٹیز موجود ہیں ان کو اویل کر سکتے ہیں دیکھیں ہر کوئی دیکھتا ہے کہ پاکستان میں کونسی اپورچنیٹی موجود ہے کس نے ڈگری کی تو وہ دیکھے گا اپنے علاقے میں ٹیچر کی جاب یا کوئی آن سی جاب بیس پچیس ہزار اگر کسی کو مل بھی جاتی ہے تو یہ اس کو ملتا ہے مہینے کا لیکن دنیا میں اتنی زیادہ اپورچنیٹی موجود ہے تو میں اس کی کمپلیٹ گائیڈنس دوں گا سوشل میڈیا ہم اس پر بہت زیادہ کانسیٹریٹ کریں گے کیونکہ یہ ہماری مین چیز ہے اب سوشل میڈیا کیوں میں بار بار اس کا نام لیتا ہوں دیکھیں دو بلین سے اوپر جو ہیں اس کے ممبرز ہیں سوشل میڈیا فیس بک کے تو آپ اگر فرض کریں بغیر سوشل میڈیا کے کوئی بھی کام شیوع کرتے ہیں تو آپ کی ایکس اپنے گھر تک ہے یا آپ کے اپنے علاقے تک ہے لیکن سوشل میڈیا آپ کو اپرچنیٹی دیتا ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی شہر ملک کو آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں وہاں آپ کی پوس اور آپ کا جو بھی بزنس سرویسز ہیں آفرز آفرز ہیں وہ آپ ان تک پہنچا سکتے ہیں اور اس طرح آپ کو کام مل سکتا ہے آن لائن بزنسز ہم دیٹیل کے ساتھ ڈسکرس کریں گے کون کون سے ڈیفرنٹ آفشنز آویلیبل ہیں پھر کون سا آسان ہے کیسے ان بزنسز کو سٹارٹ کیا جا سکتا ہے اور پاکستان میں رہ کے آپ بہت بڑے لیول پر کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں اور مین جو میرا ٹارگٹ ہے ہاو ٹو بی میگا سکسس ہو اس کے میں سارے ٹرکس سکھاؤں گا ایک چیز جو میں کلیر کر دوں کہ یہ لسٹ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کے اس وقت بہت بڑی پرسنالٹیز ہیں سلیبرٹیز ہیں اس میں موٹیویشنل سپیکر ہیں اس میں سپورٹس پرسن ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا حصہ ہے ان کی کامیابی میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے تو میں جو آپ کو چیزیں یہاں پر ذکھاؤں گا ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ میک کھوک منی ٹائپ سکیم نہیں ہے یہ کوئی فرارڈ والا چکر نہیں ہے بہت زیادہ لوگ پاکستان میں مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں ہوتا ہے آن لائن اگر کوئی شروع بھی کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے جو دیکھتے ہیں چیز وہ دیکھتے ہیں جی ایک دن ہم ہزار روپیہ لگائیں اور دس لاکھ ہمارے ہاتھ میں ہو دوسرے دن تو اس چیز کو پھر جو فرارڈ سٹرز ہیں جو فرارڈ کرنے والا لوگ ہیں وہ استعمال کرتے ہیں آپ کو ڈیفرنٹ سکیمز دیتے ہیں اور پھر آپ کے پیسے ماننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں نہ ہم نے کوئی کلک والی کوئی چیز بتانی ہے کہ اس پہ کلک کرو یہ کرو وہ کرو ہم نے کوئی دو نمبر چیز ڈسکس نہیں کرنی میں نے وہ ڈسکس کرنی ہیں چیزیں جو ٹاپ کے دنیا کے اس وقت ڈیفرنٹ ایڈیاز میں ڈیفرنٹ بزنسز میں لوگ ہیں بلینئرز ہیں وہ کیسے اس مقام پر پہنچے وہ کیا کیا چیزیں کر رہے ہیں اور جو میں نے سوشل میڈیا اور سارا بزنس سیکھا ہے میں نے انہی لوگوں سے سیکھا ہے یعنی میں نے لاکھوں روپے خرچ کر کے ان کی کلاسز اٹینڈ کی ہیں ان کی کورسز اٹینڈ کی ہیں پھر اس کو ایمپلیمنٹ کیا ہے میں نے اپنے زندگی پر اور اپنے بزنسز پر اور یہی میں آپ کو انشاءاللہ سکھاؤں گا سو جسٹو بی کلیر یہاں کوئی دو نمبر آئیڈیا میں آپ کے ساتھ نہیں شیئر کروں گا ٹرکس شیئر کریں گے لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ آپ پروپر طریقے سے اچھا بزنس سٹارٹ کریں پھر اس سے موقع ملتا ہے کہ آپ دنیا میں بہت آگے جا سکیں اور یہی میرا مشن ہے انشاءاللہ تو سوشل میڈیا پہ آج بات ہوگی دیکھیں سوشل میڈیا کے ذریعے ایک تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایڈورٹائز کر سکتے ہیں چیزیں دوسرا یہ ہے کہ اسی کو آپ بزنس بنا سکتے ہیں یعنی آپ اپنے علاقے میں دیکھیں بے شمار دکانے ہوں گی اور لوگ چیزیں بیچ رہے ہیں آپ کے اپنے شہر میں آپ کے اپنے گاؤں میں علاقے میں یا پاکستان میں لیکن ان کو سوشل میڈیا کا نہیں پتا یعنی ان کی ایکسیس اپنے علاقے تک ہے کوئی دکان پہ آتا تو بندہ کوئی چیز کریتا ہے آپ کے کر سکتے ہیں ان کو سوشل میڈیا سروسز دے سکتے ہیں پھر اپنے ملک میں آپ ایڈورٹیز کر سکتے ہیں سوشل میڈیا مارکٹنگ کو اور پھر دنیا میں کر سکتے ہیں آج کل جو سب سے زیادہ بزنسز اوپر جا رہے ہیں وہ سوشل میڈیا ایجنسیز ہیں یعنی لوگوں کے پاس بزنسز ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے یا ان کو پتا نہیں ہے سوشل میڈیا بھی کیسے وہ ایڈورٹیز کر سکتے ہیں اور جو لوگ جن کو پتا ہے جیسے کہ آپ آج سیکھیں گے تو یہ ان لوگوں کو ان بزنسمن کو سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں اسے اچھے ہاسے پیسے کماتے ہیں تو ابھی میں شروع کرتا سب سے پہلے میں کچھ آپ کو بیسکس بتاؤں گا کہ سوشل میڈیا مارکٹنگ ہے کیا اور اس کو کیسے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور پھر کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں اس وقت میرے جو پاکستان میں مینجر ہے میں ان کی پروفائل پر ہوں سوری میں ان کا پیج یوز کر رہا ہوں کہ وہ میرا پیج مینج کرتے ہیں پاکستان میں لیکن جب آپ فیس بک کھولتے ہیں تو آپ کو جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو نیوز فیڈ نظر آتی ہے اب میں ایک چیز کلیر کر دوں فیس بک پہ دو قسم کے لوگ ہیں 99.9% لوگ ایسے ہیں جو آپ جیسے ہیں یعنی سوشل میڈیا کو وہ کیوں استعمال کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانے کے لیے کومنٹس کرنے کے لیے پوسٹ شیئر کرنے کے لیے یعنی اپنی پرسنل لائف آپ کیا سوچتے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں یہ چیزیں شیئر کرنے کے لیے آپ فیس بک کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کی ایک پروفائل ہوگی تو پہلے ہوگے کنسیومر لیکن دوسرے جو لوگ ہیں جو بہت کم ہیں وہ ہوتے ہیں بزنسمن یا سوشل میڈیا مارکٹرز وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کیونکہ فیس بک اصل میں پیسے کی طرح کماتا ہے جو ایڈورٹائز کرتے ہیں لوگ یا بزنسز فیس بک کا صرف یہ مقصد ہے کہ آپ لوگ جو اپنے آئیڈیاز یا ہر چیز شیئر کرتے ہو انٹرنیٹ اس قسم کی چیز ہے کہ فیس بک کو ہر چیز کا پتہ ہے آپ کے بارے میں کہ آپ شاپنگ کس طرح کرتے ہو کون سے پیجز وزن کرتے ہو کون سے پیجز لائک کیے ہیں آپ کی ایج کیا ہے آپ کام کہاں کرتے ہیں پھر جب میرے جیسا بندہ کوئی ایڈورٹائز کرتا ہے تو میں ٹارگٹ کر سکتا ہوں اور وہ ٹارگٹ بھی ایسے کر سکتا ہوں کہ ہر ار چیز مجھے میل یا فی میل یا کس ایج رینج میں ان کے تنہا کتنے لائکس کیا ہوں ان کے ڈس لائکس کیا ہوں وغیرہ وغیرہ تو ساری انفرمیشن تو آج جو میں آپ کو چیز سکھانے جا رہا ہوں وہ پہلی دفعہ آپ ایز ای بزنسمن یا انٹرپنور یہ سکھیں گے کہ آپ فیس بک کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں اپنی سرویسز اور پروڈکس آفر کرنے کے لئے تو یہ نیوز فیڈ ہے اگر آپ اپنی نیوز فیڈ پہ دیکھیں تو ظاہرہ آپ کو نیوز فیڈ پہ آپ کے دوست ہم کی پوست نظر آئیں گی سب سے پہلے لیکن اگر آپ سکرول کریں تو تھوڑا یہ ٹائم لگے گا جہاں آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی نہ کوئی چیز آپ کو ایڈورٹائز کی جا رہی ہے تو اگر ہم سکرول کرتے جائیں تھوڑی دیر میں کوئی نہ کوئی چیز ہمیں ایسی نظر آئے گی جس طرح یہ دیکھیں alibaba.com sponsored تو پتہ کیسے چلتا ہے کہ کوئی چیز ایڈ ہے اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے sponsored تو یہ اب ایڈ ایک کمپنی نے بنایا وہ فیس بک نے فیلٹر کیا ہے کہ مجھے شاید اس قسم کی چیزوں کا شوک ہو تو وہ ایڈ مجھے دکھا رہے ہیں میں کیا کروں گا میں نے ایڈ دیکھا اگر مجھے کوئی چیز اچھی لگی یا تصویر اچھی لگی میں اس پر کلک کروں گا جب میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے پھر اس ایڈوٹائزر کی یا بزنس کی ویب سائٹ پر لے جائے گا جہاں وہ کوئی نہ کوئی چیز بیچ رہا ہوگا یا اپنی سروس بیچ رہا ہوگا تو یہ ہے ایڈوٹائزنگ اور یہ آپ سیکھیں گے یہ کیسے کی جاتی ہے تو دو چیزیں ہیں فیس بک پہ سب سے پہلے دیکھیں آپ کی ایک پروفائل ہے پروفائل سے آپ ایڈوٹائز نہیں کر سکتے آپ کو اپنا ایک پیج بنانا پڑتا ہے اب پیج بنانے کے ڈیفرنٹ طریقے ہیں شاید آپ کے پہلے ہی پیج ہوں اب الیڈا ٹاپک میں ڈسکس کروں گا کہ فیس بک پیج کو کیسے بزنس بنائے جا سکتا ہے بے شمار اپرچینٹیز ہیں فیس بک میں تو پیج بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے دو مختلف طریقے ہیں ایک میں آپ کو ٹرک بھی سکھاؤں گا لیٹر آن پہلا یہ ہے کہ آپ اگر جو ڈراب ڈاون ہے رائٹ سائٹ پہ اس پہ اگر کلک کریں تو آپ جو ڈیفرنٹ پیجز مینج کر رہے ہیں وہ لسٹ آئے گی اگر آپ پہلے سے کر رہے ہیں اگر نہیں تو مینج پیجز کا اپشن آئے گا اگر اس پہ آپ کلک کریں تو آپ جو سارے پیجز ابھی مینج کر رہے ہیں اس کی لسٹ آئے گی لیکن اگر آپ فرض کریں آپ کا کوئی پیج نہیں ہے تو یہاں ایک آپشن ہوگا create a page تو یہ پہلا سٹیپ ہے اگر آپ نے ایڈوٹائزنگ کرنی ہیں یا آپ نے آن لائن بزنس بنانا تو آپ create a page پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو نیکسٹ سکرین پہ لے کے جائے گا جہاں یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ بزنس یا برینڈ کا page آپ بنانے جا رہے ہیں یا community اور public figure اس میں فرق ہے فرق کیا ہے کہ public figure جس طرح شکیل احمد میر میری ایک profile ہے جس میں صرف میرے دوست ہیں قریبی family ہے پھر شکیل احمد میر ایک میرا official page ہے جہاں پہ اس وقت شاید ایک لاکھ سے اوپر ایک لاکھ دا سزار کے قریب میرے fans ہیں followers ہیں تو میرے ابھی فرض کریں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ یا اپنے business کا page بنا سکتے ہیں یا اپنی اپنا official page بنا سکتے ہیں ایک trick جو میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے جو چیز چاہیے ہوتی ہے کوئی page بناتے ہو آپ تو likes چاہیے ہوتے ہیں ایک trick بڑا زبدست کے سمکہ ہے آپ کیا کر سکتے ہو کہ اپنی جو profile ہے آپ اس کو copy کر سکتے ہو اور اس کا page بنا سکتے ہو یعنی آپ کے نام سے ایک page بن جائے گا اس سے کیا ہوگا کہ جتنے بھی آپ کے friends ہیں وہ پھر آپ کے followers بن جائیں گے یعنی فرض کریں ابھی میں ایک page یہاں بناتا ہوں یا آپ بناتے ہیں تو اس پہ zero followers ہوں گے آپ کو advertise کرنا پڑے گا following یا آپ کو share کرنا پڑے گا اپنے friends میں لیکن اگر اب آپ اپنی profile کو convert کرتے ہو تو پھر جتنے بھی آپ کے friends ہیں وہ آپ کے likes بن جاتے ہیں یا گوگل پہ سرچ کریں how to convert your profile into a facebook page تو وہ آپ کے سامنے ڈیٹیل آ جائے گی تو ابھی ہم just example کے لیے ایک profile جو اپنا page بناتے ہیں public figure کا get started جو بھی آپ کا نام ہے اس کے لحاظ سے کریں گے تو میں project لانچ کرنے جا رہا ہوں وہ ہے mega success پاکستان تو اس کا میں چلنے page بناتا ہوں category کیا ہے آپ different اس میں چیزیں select کر سکتے ہیں first entrepreneur entrepreneur کا مطلب ہے جو business جن کے businesses ہیں business میں interested ہیں تو اس کے بعد یہ کیا کرے گا continue کہے گا اس کے بعد پھر next page آئے گا جس میں آپ کو initial details جو ہیں وہ feed کرنے پڑ لیں گی تو میں اب page بن گیا ہے وہ کہہ رہا کہ پہلے ایک profile اب دو تصویریں ہوتی ہیں کسی page پر profile کی photo ہوتی ہے جو left side پہ چھوڑتی ہوتی ہے اور ایک display picture ہوتی ہے تو میں جلدی سے جو بھی میرے پاس آتا ہے میں اس کو کرتا ہوں جلدی جلدی میں پہنچ پہنچ تو یہ مرا page بن گیا میں نے جو display picture ہے وہ لگا یہاں پہ یہاں آپ جو جگہ خالی ہے یہاں add cover photos پہ کلک کر کے یہاں photo add کر سکتے ہیں لیکن جو چیز میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں جیسا کہ میں نے کہ آپ لوگ یہ page اس نے facebook نے بنا دیا بعد میں اپنے page کو manage کیسے کرتے ہیں وہ آپ کو سکھاؤں گا اب کیا ہوتا ہے آپ پر جائیں وہاں پیج پرموٹ کرنے کا option نہیں دیا جاتا پیج اب facebook یا social media marketing جو ہے facebook آپ کو دو یا تین options دیتا ہے ہو گئی ایک قسم کی ایڈوٹائزنگ سیکنڈ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک ایڈ بناتے ہیں تو ان کی ڈیٹیل میں ہم بعد میں جائیں گے لیکن فرض کریں یہاں میں ایک پوسٹ لگاتا ہوں پاکست 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 نوجوانوں کا ان کو میں سکھانا چاہ رہا ہوں کہ آن لائن بزنس فل آن لائن بزنس تو یہ میں نے کیا ساتھ اگر فرض کریں میں ایک تصویر لگا رہتا ہوں تو ابھی یہ اپلوڈ کر دے گا یہ میں اپنی پہلی پوسٹ بنا رہا ہوں اس پیج پر اس پیج پر جو یہ تصویر اپلوڈ ہوگی میں شیئر کروں گا تو وہ آ جائے اور یہ ساتھ ہی اگر آپ چیک کریں شیئر ناؤ کا آپشن دے رہا اور ساتھ ہی بوسٹ پوسٹ کا بھی آپشن دے رہا تو میں بوسٹ اس کو بعد میں کروں گا تا کہ آپ کو سمجھ آئے یہ ہماری پہلی پوسٹ ہوگی تو پہلا جو آپ کو بتانے لگا ہوں پہلے قسم کی مارکٹنگ ہے وہ ہے بوسٹ پوسٹ اب فرض کریں میرا ٹارگٹ کیا ہے جس آپ کا بھی کوئی ٹارگٹ ہوگا میرا ٹارگٹ ہے کہ یہ پوسٹ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ چلے کیا لوگ واقع ہی انٹرسٹڈ ہیں آن لائن بزنس سیکھنے کے لئے تو میں کیا کروں گا پہلے اس پوسٹ کو میں بوسٹ کر سکتا ہوں تو اگر میں بوسٹ پہ کلک کروں تو یہ مجھے آپ سیکھتے سکتے پہلے سیکھتے پہ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پوسٹ ہے جو کچھ میں نے وہاں لکھا وہ نظر آرہ رہا ہے سپانسر کا مطلب ہے کہ یہ سپانسر ہوگی ایک ایڈ ہوگا تو اب لیفٹ سیڈ پہ دیکھیں تو یہاں مجھے دیفرنٹ آپشن دیے جا رہے ہیں تو پہلا آپشن ہے get more people to react comment and share یعنی یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دکھا جائے جو ری میرا یہ آپشن میں کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں لکھا ہو نیچے کہ میسج کریں مجھے جو لوگ انٹرسی ہیں میسج کریں یہاں ایک باکس آ جائے گا اگر میں اس پر کلک کروں تو جیسا کہ میں نے کلک کیا دیفرنٹ آپشن ہیں اس کی نیچے send میسج یعنی جو بھی مجھے دیکھے گا وہ چانس ہے کہ کلک کرے گا میسج پر میرے ان باکس میں یہ میسج آئے گا اب ہماری کوشش یہ ہے کہ صرف لوگ اس فرز کریں آپ کے کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی لوکل چیز بیچ نہیں تو آپ لگائیں گے اوپر لکھیں گے 50% off 60% off یا میرے پاس دس چیزیں ہیں پہلے دس لوگ ہوں گے مجھ سے کونٹیکٹ کریں گے تو آپ پروڈکٹ ہے تو آپ اس کا فوٹو لگا گے بوسٹ جو بٹن جو ایڈ کرنا وہ ہم نے آپشن نہیں رکھنا ٹھیک ہے تو یہاں پہ drop down پہ اس میں send message یہ جو آپ کو یہاں رائٹ سائر پہ نظر آرہ یہ دکھا رہا میں نے کلک کرنا ہے تو آپ اپنے لحاظ سے جو بھی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں جیسا رکھتا ہوں کہ میں نے target کس کو کرنا ہے اس پہ کتنے پیسے لگانے تو یہ audience یعنی یہ کن لوگوں کو ایڈ دکھایا جائے تو اس وقت اس نے جو سیلیکٹ کیا ہو پاکستان میں یہ اٹھارہ سے پینت سٹھ پلس عمر کے جو بھی لوگ ہیں ان کو یہ دکھا اگر میں نیچے سکرول کروں تو وہ مجھے لیٹر آن دکھائے گا کہ اس میں کتنے بندے total موجود ہیں تو میں کیا کروں گا اب آپ نے جو بھی چیز کرنی ہے اس میں سارے لوگ انٹرس نہیں ہوگی آپ نے اس کو سپیسیفک دیفائن کرنا تو آپ کلک کریں گے edit پہ پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو edit آرڈینس میں لے جائے گا یہ آپ سیکھ سکتے ہیں اپنی سرویس یا اپنے بزنس کے لحاظ سے آپ کن لوگوں کو تارگٹ کریں گے ٹھیک ہے اب میری مثال لیتے ہیں میں بزنس سکھا رہا ہوں تو میں نوجوانوں کو بزنس پائیو یئرز کے ہوں یہ پورے پاکستان میں ہے ٹھیک ہے یہ پاکستان سیلیکٹ ہوا ہوا اب میں نیچے اگر سکرول کروں تو یہ مجھے دکھا رہا کہ اتنے لوگ اس کریٹیریا کو میٹ کرتے ہیں پاکستان میں یعنی اتنے لوگ دو کروڑ چالیس لاکھ جو انٹرسٹڈ نہ ہو میں بات کا کر رہا ہوں کہ آن لائن میں نے لوگوں کو انٹرسٹڈ ہیں بزنس میں ان کو میں اپنا آئر دکھانا تو میں کیا سیلیکٹ کروں گا میں وہ لوگ سیلیکٹ کروں گا جن کو شوق ہے انٹرپنور یعنی بزنس من بننے کا ٹھیک ہے تو اب سیکنڈ آپشن یعنی ایج کے بعد پاکستان کو سیلیکٹ پہلے اس نے کیا ہوا نیکسٹ کیا کرنا ہے فرض کریں یہاں اگر پاکستان نہیں ہے میں پاکستان کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تو وہ پوری دنیا کے لوگ دکھائے گا فرض کریں آپ جب پہلے دفعہ کرتے ہیں پاکستان کو چیوز کریں گے جس ملک بھی آپ تارگٹ کرنا جاتے ہیں تو میں پاکستان کو سیلیکٹ کرتا ہوں پاکستان کو سیلیکٹ کیا تو یہ مجھے آپ پاکستان کے دس شہروں کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں پاکستان لکھنے کے بجائے آپ لاہور کرچ اسلام آباد راول پندی جی چیلیس لاکھ ہیں تو جو اچھا ٹارگٹ ہوتا ہے وہ اس ٹارگٹ کے اندر لوگ دس لاکھ پانچ لاکھ سے دس لاکھ درمیان میں ہوں تو میں نے اگر زیادہ دیفائن کرنا تو کیسے کریں گے نیکسٹ آپ شاہر کی تارگٹ اس سے زیادہ آپ اندر جانا چاہتے ہیں آرڈینس کی انٹرس پر میں سب سے پہلے سیلیکٹ کروں گا آن لائن بزنس جو لوگ کرنا چاہتے ہیں یعنی بزنس من بننا چاہتے ہیں تو انٹرپنورشپ میں سیلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے اب میں انٹرپنورشپ سیلیکٹ کیا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے تیس یا آپ ایکسلوٹ کر سکتے ہیں کوئی خاص بندے جو آپ جن کو آپ نہیں دکھانا چاہتے یا اور نیرو کر سکتے ہیں تو میں اور نیرو کروں گا کیونکہ میں دس چیز شامل ہوں گی میبی ڈروپ شپنگ کا آپشن ہو سکتا ہے سوشل میڈیا میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جان دیانا چاہتا تھا کہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو آ 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 کیونکہ یہ اس نے جاب ٹائٹل سیلیکٹ کیا جو لوگ پہلے ہی سوشل میڈیا مارکتنگ کے لحاظ سے کام کر رہے تو اب میں نے دو چیزیں سیلیکٹ کی ہیں سوشل ایڈ ڈروپ شپنگ یعنی آن لائن جو سٹورز ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا مارکتنگ آن لائن کیونکہ جب یہ لوگ جو انٹرپنورشپ میں پہلے ہی انٹرسٹڈ ہیں بزنسز میں پہلے ہی انٹرسٹڈ ہیں وہ دیکھیں گے تو وہ اس کو زیادہ رسپونڈ کریں گے ٹھیک ہے نا پھر نیکس کیونکہ میں نے جب انٹرپنورشپ کو سیلیکٹ کیا انتالیس لاکھ لوگ تھے تو میں کہ دس لاکھ سے کم ہونے چاہیے تو پھر میں نے نیکس آپشن کیا کہ نیرو ڈاؤن کس طرح کرنا ہے اپنی آرڈینس کو تو نیرو آرڈینس پہ جب میں نے کلک کیا وہاں سے دو آپشن سیلیکٹ کیے ایک وہ لوگ جو جو دراب شپنگ میں انٹرسٹڈ ہوں تو اب میرے پاس چار لاکھ لوگ رہ گئے ہیں جو کہ زبدست قسم کی تارگٹ آرڈینس ہے تو یہ ہم ایڈیت آرڈینس میں ہیں اس کو میں سییو کر دوں گا تو ہم واپس دوبارہ جہاں ایڈ بن رہا وہ آگیا اب یہاں پہ ہم نے اپنی آرڈینس سیلیکٹ کی نیکس کیا ہوگا کہ آٹومیٹک پلیسمنٹ یعنی وہ فیس بک کو کمپیوٹر پہ لوگ استعمال کر رہے ہیں یا فون پہ استعمال کر رہے ہیں تو ہم سب کو دکھانا چاہتے ہیں سو دی سو اگر دی دس دن کے لیے اور یہ ایک ہزار پچاس روپے ہیں آپ سے میں نے بات کی تھی کہ آپ شروع کریں اگر پانچ سو روپے لگاؤں وہ دس دن کے لیے اس کو کر ہوں تو یہ مجھے دکھا رہا کہ روزانہ کے پانچ پچاس روپے خرچ کرے گا آپ چینج کر سکتے ہیں آپ کو فرض کر انفرمیشن جلدی چاہیے تو آپ صرف تین دن کے لیے کر سکتے ہیں اوپر اس نے آپشن دی پیمنٹ کا پوچھے گا وہاں آپ کلک کریں گے تو آپ کو اپنا جو بینک کارڈ ہے وہ آپ کو انفرمیشن اس میں ڈالنی پڑے گی اب یہ چیز یاد رکھیں یہ فیس بک ہے یہ چھوٹی مرٹی کمپنی نہیں ہے جو آپ کے ساتھ فراڈ کرے گی وہ کوئی بھی پیسے آپ کے نہیں نکالیں گے اور جو بھی ایڈ اپنا آپ لگاتے ہیں اس کو بہت آسانی سے ایڈ مینجر میں جا اس کو سٹاپ کر سکتے ہیں یعنی ضروری نہیں آپ نے چار دن لگائے چار دن کا اس کو انٹرز انسٹرکشن دی ہے پانچ سو روپے لگانے ہیں ایک دن کے بعد فرض کریں کہ میرا دل کرتا ہے میں اس کو روک سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ایڈ جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ چیز لوگوں کو نظر آئے گی پاکستان میں جو لوگ انٹرپنور کا شوق ہے جن کو جو سوشل میڈیا سیکھنا چاہتے ہیں ان کو یہ ایڈ جب آپ نے سب انفرمیشن ڈال دی یہاں آپ اپشن ہے بوسٹ کریں یا بوسٹ کریں میں جب بوسٹ پہ کلک کروں گا تو یہ ایڈ اس کو تھوڑی دیر لگتی ہے ہو سکتا ایک گھنٹہ لگے آدھا گھنٹہ لگے فیس بک پہلے چیک کرتا ہے کہ ایڈ کوئی لگا لیکن آپ اس کو بڑی آسانی سے بوسٹ کر سکتے ہیں اب کیا کیا جا سکتا ہے آپ فرض کریں کہ کوئی بھی آپ چیز چیز کرنا چاہتے ہیں جس میں ایک چیز سکھاتا ہوں پاکستان میں بہت ٹرنڈ بن رہا ہے بکس بیچنے کا آپ فرض کریں کیا کرتے ہیں بڑے شاہر میں رہتے ہیں کسی پبلشر سے جا کے بات کریں جس لاہور میں ردو بزار ہے وہاں جو مشہور پاکستان کے رائٹرز ہیں جس کاس ملی شاہ ہو گیا اور اس طرح کے ہو گئے آپ تین چار ان کی بکس پکڑیں وہ ہو سکتا پانچ سو کی چھے سو کی آپ کو دکان سے ملے لیکن جب تین چار آپ پکڑیں گے تو وہ آپ کو ہو سکتا ففٹی پرسنٹ پہ آف دیں تو آپ کی ٹوٹل فرز کرنے کاسٹ آتی ہے جی اس میں پندرہ سو کی ٹوٹل بکس بنتی ہیں لیکن آپ کو آدھے پیسوں سے ملنی تو آپ ساڑھے ساتھ سو یا ساتھ سو کی پڑھتی ہیں آپ کی کرتے ہیں اس کا ایک پیکج بناتے ہیں تین کتابوں کا ایک ایڈ بناتے ہیں تصویر بناتے ہیں کہ تین کتابیں حاصل کریں آپ کو ساڑھے ساتھ سو کی پڑھیں دکان سے جا کر خرید دیں ان 40% آف جو بھی آپ لکھتے ہیں تو اس کا پیڈ بنائیں گے اور صرف تین چار سو روپے خرچ کرنے سے آپ پتا چلے گا کہ آپ میسیج آنا شروع ہوتے ہیں جو اپشن ہے اس پہ کلک کریں گے تاکہ لوگ جو آپ کار دیکھیں آپ کو میسیج بھیجیں جن لوگوں کو پھر وہ کتابیں چاہیے ہوں جن کو آئیڈیا پسند آیا آپ کیا کریں گے آپ کش کام کریں کہ ان کی ڈیٹیل نے آپ کا آڈریس کیا ہے اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتابیں بکیں گے یا نہیں بکیں گے نہ بھی بکیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یعنی ٹیسٹ کر رہے ہیں فرض کریں آپ لگاتے ہیں پانچ سو روپے اور پانچ سو روپے میں آپ کو پانچ سو آجاتے ہیں آپ دلیور نہیں بھی کرتے آپ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پانچ بندوں نے آرڈر کیا آپ کے فرض کریں ہر بندے یعنی پانچ سو روپے میں پانچ آرڈر آئے یعنی ہر آرڈر آپ کو سو روپے میں پڑا پھر بکس کی جو ٹوٹل کاؤسٹ ہے وہ آپ کو ساڑھے سات سو پڑی اس میں ہر بندے کے لحاظ سے سو ڈالیں ساڑھے آرہ سو بن گئے لیکن آپ کتنے میں بیچ رہے ہیں بارہ سو یعنی ہر آرڈر پہ آپ کو چار سو روپے کا پروفٹ ہوا تو اس طرح سے چھوٹی سی مثال ہے پیش شمار بزنسز سٹارٹ کیے جا سکتے ہیں تو یہ ہمارا پہلا بیچنی ہیں تو آپ جب یہاں ہم نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے آن لائن بزنسز نے میرے حساب سے آرڈین سیلیکٹ کیا آپ ایسی آرڈین سیلیکٹ کریں جن کو کتابوں میں بکس میں انٹرسٹ ہے جو بھی کتابیں آپ بیچ رہے ہیں یا ان کے فین کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں تو بہت زیادہ اپورچنیٹیز کھل جاتی ہیں جب یہ چھوٹی سی چیز فیس بک مارکٹنگ آپ کو پتا چلے تو میں اس کو کینسل کرنے لگا ہوں دوبارہ پیج پہ آتے ہیں تو آپ نے جو آج چیزیں سیکھ ہیں دیکھیں سب سے پہلے آپ کو اپنا ایک فیس بک پیج بنانا پڑے گا اپنے ٹیس کرنا یا کوئی بھی نام رکھ لیں جیسا میں نے آپ کے سامنے پیج بنایا پاکستان پھر آپ پر پوست لگائیں گے اور اس کو آپ بوسٹ کریں گے یہ سیکھنے کے لیے کہ یہ مارکٹنگ ہوتی کیسے ہے پیج بنانے کے دو آپشن میں نے آپ کو بتائے ایک آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی پروفائل کو کنورٹ کریں اب بہت سے لوگ یہ ٹرک کرتے ہیں کہ پہلے اپنی جن کی پروفائل ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ لوگوں کو فرنڈ ریکویس بھی شروع کر دیتے ہیں پھر اس پروفائل کو پیج میں کنورٹ کرتے ہیں اس سے ریپیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ایک فیس بک پیج بنانا پڑے گا اس پھر آپ اپنے انٹرسٹ کے مطابق جو بھی چیز آپ نے ٹیسٹ کرنی ہے وہ پوسٹ لگائیں گے پھر اس پوسٹ کو جا کے آپ نے بوسٹ کرنا ہے آپ کو بوسٹ دے گا لیکن یہ صرف پیج سے آپ شن دیتا ہے اس کے لابہ ہم نے ڈسکس کیا کہ بوسٹ کرتے کیسے ہیں آپ کیسے سیلیکٹ کرتے ہیں کہ اس ریزلٹ ہمیں جو ایڈ جو ہم لگانے جا رہے ہیں اس کو کیسے ہم کون سے ریکشن چاہتے ہیں آپ میسیج لے سکتے ہیں انگیج میٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں پھر اس میں آرڈینس ہوتی ہے کیا ایج ہو کون سا ملک ہو ان کے کیا انٹرسٹ ہو پھر تیسے نمبر پر آپ آپ کو اپنی کار ڈیٹیل اس میں ڈالنی پڑ گئے تو یہ صرف انیشل اکش تھا ہم کیا کریں گے کہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ گائر دوں گا ٹھیک ہے کہ آج آپ پہلی چیز سکھائے کہ پوسٹ کو کیسے بیوست کرتے ہیں پھر ایڈز پر دسکشن کریں گے پھر آپ کو ٹاپ ٹین دنیا میں بزنس چل رہے ہیں جو سوشل میڈیا تو ہے ہی ہے لیکن اور باقی بزنس پھر مائنس بڑا ضروری ہے مائنس کیا ہے کہ دیکھیں آپ کو سوچ بدلنی پڑے گی کہ ہمیں جو سسٹم سکھاتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے نہ ہمیں پروپر بزنس کی اور آن لائن سسٹم کی ٹریننگ دی جاتی ہے اس سے آپ نکلیں اور یہ آپ ریالائز کریں کہ دنیا میں بہت اپرچنی ہے اگر آپ اچھی چیزیں سیکھیں جو انشاءاللہ میں آپ کو سکھاؤں گا تو آپ بڑی آسانی سے آن لائن ورلد میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے پہلے دیکھ کے اور زیادہ چیزیں سیکھیں گے آج کے لیسن سے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنا ایک فیس بک پیج بنائیں دیکھیں آپ کسی بھی وقت اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس پہ کوئی پوسٹ لگائیں پھر بوسٹ کو کم از کم پریکٹس کریں پیش دو سو روپے لگائیں لیکن آپ کو جب یہ آج گا تو پھر باقی جو چیزیں میں سکھاؤ گا اس کے ذریعہ بہت بہت بڑے لیول پہ یہ کام کر سکتے ہیں اور میرے بارے میں زیادہ ڈیٹیل جان نہیں ہے اور باقی جو ویڈیوز ہیں اس پیج کے نیچے اس ویڈیو کے نیچے جو لنک ہوگا جو میری یوٹیو ویڈیو ہے وہاں گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا میں سارا ڈسکس کرتا ہوں پاکستان میں میرا کیا پلانس ہیں اور کسی نوجوانوں کے ساتھ ملکہ بہت میگا پروجیکس وہاں شروع کر رہا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہ سٹوری جاننا ضروری ہیں کیونکہ وہ سے لوگوں کے ذہن میں مجھ نہیں پتا پاکستان جب بھی آن لائن چیز کسی کی ڈسکشن ہوتی ہے تو وہ کرتے ہیں کہ کوئی فراؤڈ ہونے لگ تو آپ کو میرا پتا چلے گا میں یوکی میں جو ہے ایک انٹرپنور ہوں میرے اپنے بیشمار بزنس ہیں پاکستان میں بزنس ہیں پھر یہاں میں لوگوں کو سکھاتا ہوں سیون فگر انٹرپنور کیسے بنتے ہیں یعنی ملینیر کیسے دیں آپ کو کیا چیز اس میں سے سمجھ جائے کیا چیز ہے جو آپ مزید سیکھنا چاہیں گے تاکہ میں اس لحاظ سے مزید ویڈیوز بنا اور مل کے آپ کو زبدست قسم کے ٹریننگ ملے میں نہ صرف آپ کو ٹرین کروں گا برکہ سٹیپ بسٹیپ بتاؤ بھی یہ بزنسز کیسے شروع ہوتے ہیں ایک اور پروجیکٹ میں جو میں نے بتایا پاکستان میں شروع کرنے لگا اس کے لئے کچھ ٹاپ کے نوجوان جو ہیں پاکستان سے ان کے ساتھ میں مل کے کام کروں گا لیکن پہلے ان کو فل ٹریننگ دوں گا تو اس میں آپ بھی ضروری ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں آپ اچھے دری کسی دیکھ ہے سو ملہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے میں فیس بک پہ بھی لائیو بھی جایا کروں گا میں گروپس بنا رہا 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 ہوں اور بہت ہے اس کو ریالائز کریں آپ کسی کریں کسی بہت بڑا زندگی میں کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں لوگوں کی سننا چھوڑیں اپنا اپنی زندگی کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح بہت بڑی کام یا بھی آپ کو زندگی میں ملے گی تو مائنسیٹ بھی انشاءاللہ میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں اور کچھ میری ویڈیوز موجود ہیں ان کو بھی آپ ضروری دیکھیں so thank you very much for your time i'm looking forward to train you please do like this video comment جو بھی آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں next ویڈیوز ان پر بناوں گا next